کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اٹارہ مہینے گزر گئے انہوں نے قوم کو جو تحفہ دیا بے روزگاری کا تحفہ مہنگائی کا تحفہ اور آئیم ایف اور وڑ بینک غلامی کا تحفہ لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں آئیم ایف کے یہ معاہد منظور نہیں ہے اور آپ نے آئیم ایف کے شکل میں پاکستان پر ایک بار پھر اس انڈیا کمپنی مسلط کی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہد ختم کیا جائے اور ہمارے ملک میں قیمت ان کا تعیون آئیم ایف کے ساتھ ڈی لنگ کیا جائے اپنے ملک کے اختیارات ان کے حوالے نہ کیا جائے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے آئیم ایف والیاتے تھے تو پاکستان کے حکمرانوں سے بات چیت کرتے تھے اب اس طرف سے بھی آئیم ایف والے ہوتے ہیں اور اس طرف سے بھی آئیم ایف کے ایجنٹ ہوتے ہیں کہ اسلام آباد صرف ایک جگہ ہے جہاں آئیم ایف آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور یہ پیسہ لے کرتے ہیں کہ کس طرح عوام کو زبع کیا جائے جس طرح کس طرح پاکستان کے عوام کو مزید نچوڑا جائے لیکن جماعت اسلامی نے کراچی سے لے کر چطرال تک مہنگائی کے خلاف آئیم ایف کے غلامی کے خلاف اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف یہ مہم شروع کی ہے انشاءاللہ چوکوں اور چوراہوں میں جلسے ہوں گے شہروں شہروں میں جا کر کاروان چلائیں گے احتجاجی مارچ کریں گے اور مارچ کے آنے میں چند دن باقی ہے اس مارچ کے مہینے میں کراچی سے لے کر چطرال تک حکومت کے فالسیوں کے خلاف ناقص فالسیوں کے خلاف مارچز بھی ہوں گے احتجاج بھی ہوں گے اور ریلیز بھی ہوں گے جلسے بھی ہوں گے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ظلم پر خاموش رہنے کی بجائے ہماری سے احتجاجی تحریک کا حصہ بنے